اللہ نے ہمیں اگر ڈاکیاں بنایا ہے تو ہم ڈاکیاں بنے رہیں اگر ڈاک نہیں پہنچائیں گے تو ہماری پوست ختم ہو جائے گی نبی علیہ السلام ایک بات فرما دے تو ان کے سچ ہونے کے لیے اتنے ہی کافی ہے مگر حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقات دیتا ہے اللہ اس کے مال کو کم نہیں ہونے لیتے اب اگر نبی علیہ السلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ صدقات دیتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا مال زیادہ اللہ کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں گبراہت کے چیز کی ہے اور ہم اگر زکاة صحیح طرح سے ادا کر دیں گے تو اسلامی معاشے میں تو کوئی غریب نظر آئی نہیں سکتا بہرحال یہ ایک فرق ہے اور اس کو ادا کرنے میں ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے خاص طور پر جن دنوں میں جن دنوں میں نبی علیہ السلام اس کی تعلیم دی ہے یہاں پہ جو مجاہدے ہم کر رہے ہیں نا آخرت میں اس کا عجر ملے گا ابھی یہ بے فائدہ نہیں جائیں گے پنجابی کے شعر ہے اتان جو بھوک بھوکے ہیں اتان اس کی جزا ملسی اتان جو بھوک بھوکے ہیں اتان اس کی جزا ملسی تھکیڑے سارے لہوے سن نبی ملسی خدا ملسی جب ہم آکے جائیں گے اور وہاں پر ہمیں نبی علیہ السلام کی شباعت مل جائے گی اور اللہ کی رضا مل جائے گی تو دنیا کے سب مجاہدے سب تھکاو کے ہماری ختم ہو جائیں گی اور پھر ہم خوش ہوں گے کہ ہم نے اچھی زندگی گزاری اور اللہ کی حضور پیش ہو گئے موسیقی موسیقی